ڈرک صاحب آج جو کچھ ہوئے اس کے نتائج آپ کے نظر میں مستقبل میں کیا ہوں گے اور پی ٹی آئی نے جو اینو سی کی پابندی نہیں کی اور پھر طاقت کا استعمال کیا گیا منتشر کرنے کے لیے کارکنان کو اس سب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلسے کو نہیں ہونے دیں گے آپ دیکھیں کہ ایک نوٹفیکیشن وہاں کی جو مقامی انظامیہ ہے اس نے ایشو کیا بوٹلز کو ریسٹورانٹس کو یہ کل رات سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے دروازے بند رکھنے ہیں اور یہ دروازے آج رات نو بجے تک بند رہے ہیں آخر یہ کیوں کیا گیا کہ بہت سے کارکنان آکے یہاں ٹھہرے نہیں جمع نہ ہوں پھر اس کے بعد کل رات سے انہوں نے اسلامباد سے کس سارے راستے بند کر دیئے کہ مری سے کوئی نہیں آسکتا تھا کشمیر سے کوئی نہیں آسکتا تھا جی ٹی روڈ سے رواد کی طرف سے کوئی نہیں آسکتا تھا پنڈی اور اسلامباد کی طرف سے کوئی نہیں جا سکتا تھا موٹر ویز کی طرف سے کوئی نہیں آسکتا تھا تو پھر جلسہ کیسے ہوگا تو لوگوں کو روکا گیا جب لوگ وہاں جائی نہیں رہے تھے پہنچ نہیں رہے تھے تو راستے میں ان کی جڑپے ہوئیں پولیس کے ساتھ کہ یہ جو وقت کی بات ہے کہ پاکستان میں سیمینارز اور کانفرنسز بھی اسی طریقے سے نہ ٹائم پہ شروع ہوتی ہیں نہ ٹائم پہ ختم ہوتی ہیں کوئی کانفرنس کوئی سیمینارز بھی یہ تو سیاسی جلسہ ہے مقصد یہی تا عقومت کا کہ اس سے بہتر ہے کہ جلسہ نہ ہو کہ ایک جلسہ ہو جائے جس میں لاکھوں لوگ ہیں تو اس سے ان کو جو ایک حظیمت اٹھانی پڑے گی اور ایک تاثر جو تاریخ انصاف کے حوالے سے پیدا ہوگا وہ ان کے لیے ناقابل برداشتہ دوسرا جو ان کے لیے ایک مسئلہ اس وقت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ پولیس نے شیلنگ کی لوگوں کو منشر کیا جلسہ وقت پہ کوئی ختم کرا لیا تو اس سے سیاسی طور پر وہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کا نقصان کم ہوگا اور اگر جلسہ ہو جاتا تو پھر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا آپ دیکھیں تضاد کتنا ہے کہ آپ اگر کسی جلسے کی اجازہ دیتے ہیں تو پھر راستے کیوں بند کرتے ہیں راستے کھول دیں جلسہ ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو وہ حکومت کا فیصلہ ہی یہی تھا کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے جو بات آپ کر رہے ہیں اسے آپ نے اثرات کی بات کی ہے کہ آخر حکومت نے اس جلسے کو سر پہ سوار کیوں کر لیا تھا اور آج کا جو جلسہ ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں سیچویشن کیسے بہتر ہو سکتی ہے یا مزید خراب ہو سکتی ہے